امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اور اس ناول کو انجوئے کریں گے اس ناول کا نام ہے ایک صدم ایسا اور یہ مومنہ شاہ کا ناول ہے اس کی رائٹر اور یہ وانی بیس ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا تو پھر ناول شروع کرتے ہیں سورج کی روشنی دیری دیری افق سے پوٹنے لگی تھی ملہ جلسہ اندیرہ اب بھی موجود تھا چڑیاں چہچھا کر صبح ہونے کا پتہ دے رہی تھی پودوں میں لگے پور دیری سے کھلنے لگے تھے چار سو پہلے سرسوں کے کھیت دور دور بنی کچھی مٹھی کے مکان اور ان مکانوں سے اٹھتا دعاں وہاں دعاں دن میں شروع ہو جانے کا پتہ دے رہا تھا گلابی آنچہ لوڑے وہ لڑکی سرسوں کے کھیت میں بھاگتی ہوئی پنگڈنڈی پہ قدم لڑکانے سے بچانے کو کبھی کبھی ہاتھوں کو ہوا میں ہنچا کر کے اپنا توازوں پر قرار کر رہی تھی میرب رکھ پیچھے سے اس کے پیچھے دوڑتا ہوا وہ لڑکا اسے مزید تیزی سے بھاگنے پر مجبور کر رہا تھا میں نہیں رکنے والی خبیص انسان وہ بھاگتی ہوئی پھولی ہوئی سانسوں سمیت بولی سن میرب میری بات تو سن لے اس نے اس کے پیچھے بھاگتے کہا میں نہیں رکوں گی اتنی باغل تھوڑی ہوں اس نے سلک کر کہتے جیسے ہی قدم سڑک پر رکھی اس کا پیر مڑا اور وہ گری پر حمد کر کے دوبارہ اٹھی اٹھی تھی انچی نیچی سڑک پر بھاگتے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ اب اس کے پیچھے نہیں تھا بھاگنا اس نے اب بھی نہیں چھوڑا تھا کہ یک دم اس کا نازک وجود کسی پھولاتی وجود سے ٹکرایا ڈر و خوف کے مارے اس کے حلق سے چیخ برامد ہوئی اس کی چیخ نے اب مقابل کے ماتے پر شکنوں کا جال بچھا تھا چیخو مت اس نے اس سے جھڑک کر کہا جی مافی اس نے سر پر سر پر آنچہ درست کر کے سائٹ سے نکلنا چاہا کہ مقابل کی آواز پر وہ رکی اتنی صبح تنہا اکیلی عورت کھیتوں سے نکل کر بھاگتی آ رہی اور لڑکی کیا کرنے گئی تھی اس نے کرک لہجے میں پوچھا اس کی بات کو کب میں پھوم سمجھتے میرب کے تو سر پر لگی اور تلوں پر بچھی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس نے سلک کر اس کے مقابل میں آتے کہا وہی جو تم کر کے آ رہی ہو وہی سر بے تاثر لہجہ آپ وہ ہوتے کون ہیں مجھ پر تنا گھٹی الزام لگانے والے میرب نے مقابل کھڑے شخص کو جلدی آنکھوں سے گورا اس گاؤں کا اگلا سردار اس نے گردن اکڑا کر کہا گاؤں کی اگلے سردار ہیں تو سرداروں والی حرکتیں کریں ایسے گری ہوئی باتیں اکثر شخصیت بھی گرا دیتی ہیں اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا بہروز چودلی کی آنکھیں تاجب سے پھیلی تھی وہ تو اس لڑکی کو کوئی عام سے لڑکی سمجھ رہے تھے پر شاید یہ عام دکھنے والے لڑکی بے حد خاص انداز ادوار رکھتی تھی جس کا اندازہ انہیں بہت خوبی ہو چکا تھا بہت خود اس نے آنکھوں میں ڈھیر و چمک لیے کہا اس نے اس کی بات پر آنکھیں گھمائی اور اس نے قدم ایک بار پھر آگے بڑھانے چاہے تھے کہ وہ اس کی آواز سنکر رکھی دن کا اجالہ بھی مکمل نہیں نکلا اور تم جو جوان لڑکی گھر سے باہر نکلی پھر رہی ہو اس نے قدر سنجید کی سے کہا یہ پالے لینے امہ نے بھیجا ہے وہ تنکر واپس اس کے مقابل آئی تھی ہاتھ میں پکڑیا پالوں کا تھیلہ اس کی آنکھوں کے پاس لے جا کر لہر آیا کیا تمہاری ماں کو خبر نہیں ہوئی کہ تم حسین اور جوان ہو ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اسے بغور تکتے ہوئے بولا تو غصے سے اس کی نتنے بھول گئے وہ بینہ مزید کچھ کہیں اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا گئی زمینوں پر چلتا جھگڑا دو سرداروں کا تھا پر ان کے ساتھ جمع ہوئے لوگ بینہ اپنے کسی مفاد کے محض تفریقہ سمان کرنے اپنے گھروں سے نکل کر اپنے پسندیدہ سرداروں کی ٹیم کا حصہ بن گئے تھے دونوں طرف ایک دوسرے پر بندگتانے کھڑے وہ تمام لوگ محض تفریقہ سمان کر رہے تھے پر لوگ کون جانتا تھا کہ کب نہ جانے کیسے تفریقہ سمان کرتے کیسے لیا ماتم کا سماب بن جانا تھا ایک ہفتے سے زمین پر چلتا جگڑا عروج پر تھا اور کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہے چودری مرزا حسین کے دونوں بیٹے بھی وہاں مجود تھے یک دم جنگ نے زور پکڑا معاملہ گرم ہوا اور سب کی بندگتانے کے ایک دوسرے پتن کی مخالی پارٹی سے ایک بندہ سامنے نکل کر آیا چودری جو 16-16 سال کا نومہ لڑکا تھا اس نے مخالی پارٹی کے ایک شخص اس کو بندگتانے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ یک دم ڈرکا بھاگا اور وہ شخص نہ رکا اس نے اس کے کندے پر اس نے اس کے کندے پر گولی چلائی گولی سیدھا کندے پر لگی وہ نومہ لڑکا تڑپ کر نیچے بیٹھ گیا بندگتانے کھڑے ان بندے نے ایک اور گولی سیدھا اس کے سینے پر دل کے مقام پر اتار دی تو یک دم وہ گش کھا کر زمین پر سردہ ریز ہو گیا چودری بیروز کی نظر جیسے اس کے وجود پر پڑی وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا پر شاید تب تک دیر ہو چکی تھی دوسری پارٹی کے تمام فریق بھاگ چکے تھے چودری بیروز نے اپنے چھوٹے بھائی کو گودھ میں اٹھایا پاغلوں کی طرح وہ اس حسبتال لیے لے کر بھاگا تھا پر حسبتال پہنچنے تک وہ اپنی جان کی بازی ہار چکا تھا چودریوں کے حویلی پر غموں کا پہار ٹوٹ پڑا تھا رہ گی تو محس ان کی عورتیں جس شخص نے گولی چلائی تھی وہ اس شخص کو سب جانتے تھے وہ ان کے گاؤں کا ہی تو بندہ تھا حیات عالم ایک عام انسان تھا پر ایک عام انسان کس کی ایک جرتی تک اس سے کتنی بڑی بھاری پڑنے والی تھی شاید اس بات سے وہ کسان بے خبر تھا وہی ہوا جس کا وہی ہوا ایسے علاقوں میں جو ہوتا ہے پولیس آئی اپنے علاقے کا معاملہ کہہ کر چلتا کر دیا اور پھر جرگہ بٹھایا گیا جرگہ میں حیات عالم کی بیوی کو بلائے گیا جرگے میں پیسو پھر یا پھر وانی خون بہا رکھا گیا جس میں سے چودریوں نے خون بہا کا انتخاب کیا کیونکہ ان کا بھائی اتنا سستہ تھوڑی تھا کہ اس کا قتل چند منوٹوں کے واسطے معاف کر دیتے خون بہا میں حیات عالم کی بیٹی میرب حیات عالم کو وانی کر دیا گیا میرب حیات عالم کا نکاح چودری بہروز سے کر دیا گیا اور پھر ایک بار پھر وہی خون بہا کی داستان شروع ہوگی جو شاید ان جاگیداروں کے ہاں برسوں سے چلتی آ رہی تھی نام کیا ہے تمہارا میرب کے سامنے بیٹی سفیل بٹے کے حالے میں بیٹی پور شفیق عورت نے نرم لہجے میں پوچھا میرب اس نے دیرے سے کہا بڑا پیارا نام ہے انہوں نے نیم آنکھوں سے کہا نم آنکھوں سے کہا شنو اممہ جی نے شنو اممہ جی نے شنو کو آواز لگائی جو کسی بوتل کی چن کی مانیت وارد ہوئی جی اممہ جی اس نے سادت مندی سے سر جگا کر کہا اسے بہروز کے کمرے میں لے جاؤ انہوں نے شنو کو دیکھ کر اسی نرم لہجے میں کہا جی اممہ جی سادت مندی کی حد پار کرتے شنو نے میرب کو اپنے سا چلنے کو کہا اور خموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی ایک کمرے کے دروازے کے پاس رکھ کر شنو نے اس اندر جانے کا اشارہ کیا وہ خموشی سے اندر جلے گی اندر گستے اس نے گہرا سانس لیا اور سامنے پڑی دیوان پہ جا بیٹھی اسے کچھ تسلی ہوئی تھی نہیں تو وہ بہت خوف زدہ ہو چکی تھی پر زوری نہیں تھا کہ ہر کوئی اسے سے نرمی کا بڑھتاؤ کرتا یہ سوچ کر اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں آنسو چمکے وہ گہری نیند میں غرق تھی کہ یا قدم کسی سے جھنجوڑ کر اٹھایا ہمت کیسی ہوئی تو ہماری یہاں تھی نے سکون سے سونے کی ہماری زندگیوں کا سکون برباد کر کے سکون سے تو میں تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گا وہ اسے بعد اس سے کھیچ کر اٹھاتا اس پہ جھکا غصے سے چیخ راتا اسے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر یا قدم خوف آیا کشک ہوتے لبوں کو تر کرتے اس نے کچھ کہنے کے لیے موں کھولنا ہی چاہا کہ اس کے اگلے الفاظ اس کا دماغ گھما گئے تھے تم جیسے گھٹیا لوگوں کو میں جانتا ہوں تم کس گھٹیا باپ کی گندی اولاد ہو وہ تو مانو اس کے کانوں میں سیسا انڈیل گیا تھا ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کے بارے میں یا میرے بارے میں ایسے الفاظ نمال کرنے کے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر سرکشل لہجے میں کہتی سے مزید سلگا گئی تھی جیسے ہوتی ہے ویسے ہی ہوئی ہے ہمت اور تم کون ہوتی ہو مجھے میری ہمت کا بتانے والی غلام ہو تم ہماری مانی ہو تم تمہاری تھی لمبی زبان مشکل میں ڈال دے گی تمہیں وہ اس کے بال مٹی میں دبوشتہ حکارت سے بولا اگر آپ سوچ رہے ہیں نا کہ میں ڈر جاؤں گی اور آپ کی کسی غلط بات کو برداشت کروں گے تو یہ آپ کی سوچ ہے وہ اب بھی بازنائی تھی وہ اس کی ہمت دیکھ کر ہسا تھا وہ دیکھی ہے تم جیسے دو دو کڑی کی عورتے وہ اس کے بالوں کو مزید سفتی سے دبوشتہ نفرتم اس لہجے میں بولا دیکھی ہوں گی پر میرب حیات تو نہیں ہوں گی وہ اس کی گفت سے اپنے بال ازاد کرانے کی کوشش کرنے لگی زبان کو لگام دو اپنی اس نے اس کے چہرے پر اپنے پانچوں انگلیاں چھاپ دی میرب کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکہ نہیں دوں گی زیدہ تو وہ بھی صدا کی تھی زیدہ تو وہ بھی صدا کی تھی اگر اس نے زبان کو لگام نہ دی نہ تو بہت پشتا ہوگی وہ اسے گردن سے دبوشتہ بولا اگر میں نے غلط کو غلط نہ کہا نہ تو خموشی سے ظلم سہتی رہی تو اور بھی پشتابہ ہوگا وہ بہ مشکل بولی اس کا چہرہ سرخ ہو جگا تھا اب تو اسے سانس لینے میں بھی دکت ہو رہی تھی کہ مقابل نے ایک جھڑکے سے اس کی گردن چھوڑ دی وہ خانستے ہوئے اس کے پاس سے اٹھی تھی وہ بیٹ پر اس کے بے حد قریب بیٹھا ہوا تھا اور اس کی قربت میرب حیات کو کسی صورت منظور نہیں تھی وہ بے حد حک چکی تھی اس وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی تھی پر اچانک اس شخص کا آ کر اسے ایسے اٹھانا اس کے تمام حواظ جنجوڑ گیا تھا وہ اس کو سنا کر کمرے سے واپس نکل گیا تھا میرب کو اپنا سر دکتا ہوا محسوس ہوا اس نے جو تھپڑ اس کے چیرے پہ مارا تھا وہ اس کے حواظ جنجاگ گیا تھا حویلی میں ملازموں کے علاوہ کوئی مجود نہیں تھا اس وقت شام کے پانچ بج رہے تھے وہ ننگے پہ چلتی ہوئی حویلی کے مین دروازے سے نکل کر باہر بنے برامتے میں آئی تھی اممہ جان وہی بیٹھی تھی وہ ان کے پاس جا کر سلام کرتی تخت پر بیٹھی تو وہ اسے دیکھ کے نرمی سے مسکرائی تھی مالیکم اسلام انہوں نے شفقت سے کہا آرام کر کے آپ کچھ بہتر لگ رہا ہوگا نا تمہیں انہوں نے نرمی سے کہا جی پر سر میں درد ہو رہا ہے وہ دیمی سے آواز میں کہتی اممہ جان کو بڑی پیاری لگی دی شنو جا کر بچی کے لیے کھانا لا اور پھر اچھی سے چائے چڑھا دے ہم دونوں کے لیے اور تم ادھر آؤ اور تم ادھر آؤ دم ڈال دو ابھی غائب ہو جائے گا سر درد انہوں نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا وہ ذرا سے کس کر اممہ کے پاس ہوئی اممہ نے دم ڈالنا شروع کیا اس کا سر شدید درد کر رہا تھا کافی دیر خموشی کے بعد اممہ کی آواز اس کے سماعت کو سے ٹکرائی جانتی ہو بہروز آیا تھا اور شاید اس نے تم سے بتمیزی بھی کی ہو پر تم صبر سے کام لینا دیکھنا بہت جل وہ تمہارے صبر کے آگے ہار جائے گا اممہ نے اس کے سر کو دباتے کہا دم شاید وہ ڈال چکی تھی اممہ جی ہر چیز پہ ہم عورتیں ہی کیوں صبر کریں اس کے لہجے کی تلخی محسوس کرتی وہ دھیرے سے مسکرائی تھی اگر صبر نہیں کروں گی تو کبھی خوشیاں نہیں آ پائیں گی تمہارے قریب تم جانتی ہو سکھ ہمیشہ ڈھیر و ازمائش کے بعد ملتا ہے پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت دونوں کو ازمائش سے گزرنا پڑتا ہے انہوں نے نرمی سے کہا میرم نے جھٹ آنکھیں کھول کر انہیں تکا پر میں نے مرد کو ازمائشوں میں گھیرا نہیں دیکھا وہ سنجیدگی سے بولی پھگلی یہ جو بہروز جس دور سے گزر رہا ہے اس کی بھی تو ازمائش ہے اس نے اپنا بھائی کھویا ہے یہ جو آکھ اس کے سینے میں جر رہی ہے نا یہی سب بڑی ازمائش ہے وہ سب سے بڑی بات تم دونوں کا رشتہ بہت پیارا ہے بس اگر تم دونوں وقت پہ سمجھ جاؤ انہوں نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کر کہا کیا زمانت ہے اس بات کی کہ وہ میرے سبر کے آگے ہار جائے گا اس نے انہیں تکتے نرمی سے پوچھا میں زمانت ہوں میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ تمہارے سبر کے آگے ہار جائے گا انہوں نے شبکت اس کے ماتے پہ بوسا لی ہے مجھے لگتا تو نہیں پھر بھی کوشش کروں گی اس نے آنکھیں مٹکا کر کہا سبر کوشش سے نہیں کیا جاتا جب سبر کیا جاتا ہے تو بس سبر ہی ہوتا ہے پھر اس کو کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی وہ نرمی سے بولی صحیح میں سبر کروں گی کہا شنو اس کے لیے کھانا لائی اس نے کھانا کھایا اتنے میں چائے بھی تیار ہو چکی تھی وہ چائے لے کر آئی اس نے اور اماں نے چائے پی پھر اس کو ایک سردرد کی گولی دی پھر وہ کافی دیر اماں کے ساتھ اماں جی کے ساتھ ہی رات اور رہی اور رات کے آٹھ بجے اماں نے اس کے کمرے میں بھیج دیا وہ منمن بھر کے ہوتے قدم لیے کمرے میں جیسے ہی گسی وہ سامنے بیٹھے بیٹھ پہ ایک شان سے پڑا نہ جانے کس سے موبائل کان سے لگائے اہم کلام تھا اس کو دیکھ کر اس نے کال کارڈ دی تھی اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت دیکھے اسے پیار کامپنے تھے وہاں کیا کھڑی ہو کیا پتھر کا مجسمہ بن گئی ہو یہاں آؤ اس نے سرد بے تاثر اس نے سرد بے تاثر لہجے میں اسے اپنی طرف آنے کو کہا جی جی وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی جیسے اس کے پاس ہے اس نے اسے ہاں سے پکڑ کر بیٹھ پر گرائے تھا وہ یک دم اس کی غوش میں آگئے تھی وہ اس وقت بھورے سے بھورے رویے کی امید کر رہی تھی پر یہ کیا تھا خوف سے اس کے پیار کامپ اٹھے تھی اس نے اٹھنا چاہا کہ یک دم وہ کڑھوٹ لے کر اس پہ مکمل طور پر جھو گا رہے فرار ممکی نہیں اس نے سفت انگلیاں اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے کہا میرب کا سانس اٹھکا تھا مجھے پتا تھا مجھے دیکھ کے تم یوں ہی پل میں پکل جاؤ گے وہ مسکرائے مخیر ہوئے گویا ہوئی ہاں تمہیں تو ویسے بھی بڑا تجربہ ہے نا مردوں کو پل میں پکلانے کا اس نے بھی سیدھا خنجر سے وار کیا تھا میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہ کریں وہ اس کے کندے پر ہار اکتی سے خود سے دور کرنے کی جتن کرنے لگی تھی کہ یہ قدم اس پہ مزید حاوی ہوا تھا دونوں کے وجود دوسرے سے مکمل طور پر جڑے پڑے تھے میرا دل جیسے الفاظ استعمال کرنے کو کرے گا میں کروں گا اور تم ہوتی کون ہو مجھے یہ بتانے والی میں تمہیں تمہارے لئے کیسے الفاظ استعمال کروں تم ایک قاتل کی بیٹی ہو اور یہاں تو اور تم یہاں اپنے باپ کے جرم کی حضا کارنے آئی ہو یہ انداز ہے یہ کونفیڈنس ہے تم پہ سور نہیں کرتا اور اس کے بالوں بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتا اپنے لہجے میں ڈھیرو نفرن سموے گویا ہوا بیوی ہوں آپ کی عزت کی مصطعق ہوں نم لہجے میں کہا گیا اچھا اتنی ہی عزت دار ہو اور عزت کی مصطعق ہو تو بتاؤ اس دن ان کھیتوں میں کیا کر رہی تھی وہ اس کا چہرہ دبوش کا گر آیا میں نے اس دن بتایا تو تھا کہ میں آپ آلے لینے گئی تھی وہ نیم لہجے میں گویا ہوئی اچھا وہ آپ آلے لینے کے بھانے اپنے کسی عاشق سے ملاقات کر کے آ رہی تھی اب اس کے لہجے لہجہ حد سے زیادہ تصریح امیز تھا نور ہٹے وہ یک دم اسے دھکا دے کر اٹھے تھی وہ بھیگی بلی سے یک دم خونخواہ شہنی بن گئی تھی وہ اس کے خونخواہ ہونے پر ہسا تھا جس میں ہامی ہو وہ یوں ہی بھڑکتا ہے وہ بیٹ کی دوسری سائیڈ پر ہوتا تنزیہ ہسا تھا آپ جیسا انسان جس کی سوچ اس حد تک گری ہو میں نے آنچ تک نہیں دیکھا وہ حکارت سے کہتی سے سلگا گئی تھی میں کتنا گرا ہوا انسان اس کا اندازہ تم میں بہت جل ہو جائے گا زیادہ میرے موہ لگنی کی ضرور نہیں سگرڑ کو لائٹے سے جلا کر ایک کش لیتے ہوئے کہا مجھے اچھے سے معلوم پڑ چکا ہے کہ آپ کیسے مرد ہو وہ ماتھے پر لاتداد تیوریاں سجائے کہتی لیٹنے لگی تھی کس کے لفاظ سنکے اس نے اسے دیکھا یہاں سونی کی ضرور نہیں تو یہیں سونگی بیوی ہوں آپ کی وہ جیسے سلگی اچھا بیوی ہو تو ٹھیک ہے پھر حق ادا کرو میرے اس نے اس سے ستانے کو کہا سوچنا بھی مت ایسا کچھ آپ جیسے انسان کے ساتھ میں کوئی تعلق کبھی نہیں بناوں گی وہ آنکھوں میں دھیروں لپڑا تھکارت لے بڑھ گی سمجھ کیا رکا ہے تم نے مجھے شاید تم نے ابھی ٹھیک سے مجھے پیچانا نہیں میں چودی بہروز ہوں میرے ساتھ اس انداز میں بات کرنے کی حمد کوئی نہیں رکھتا وہ جو رکھتا ہے نا میں اس کی حمد توڑ دیتا ہوں وہ اسے کھینچ کر اپنی طرف سرکا گیا تھا جس ویش انداز میں اس نے اسے اپنی گرفت میں جگڑا تھا وہ تڑپ کر رہ گئی تھی اس نے اس کی مضبوط گرفت سے خود کو نکالنا چاہا پر ناممکی سی بات تھی چھوڑو مجھے اس نے اس کی انگلیوں کی جنش کو اپنے وجود پر ہوتا محسوس کر کہ سسک کر کہا اور پھر وہ ہوا جو شاید ہونا تو چاہیے تھا پر ایسے نہیں بے روز نے اس کا لباس ایسے نوچ کر اس سے الگ کیا تھا کہ وہ پوڑ پوڑ کر رو پڑی تھی بے روز نہیں اس نے یکدم سر نفی میں ہلایا بے روز نے گہری نظروں سے اس سے تک کیوں نہیں ہاں اس نے اس کے چہرے پر انگلی پھیر کر کہا پلیس دور ہٹیں وہ گہرے سانس لیتی روندی ہوئی آواز میں بولی بے روز ہستہ اس کے لبوں پر اور اپنا مضبوط حاجمات تھا اپنا حق وصول کر گیا تھا کچھ دیر بعد نیم اندیرے کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھی وہ جو ابھی اس کو ریزہ ریزہ کر کے پیچھے ہٹا تھا اس کے رونے کی آواز جب اس کے کانوں میں پڑی تو اپنے کیے پر شمندہ ہونے کے باوجود بزار سے لہجے میں گویا ہوا بند کرو یہ رونا دھونا ایسا بھی کوئی ظلم نہیں کیا جو رونا ہی بند نہیں ہو رہا وہ کروڑ بدل گیا وہ اس کے رکنے پر بھی نہ رکی سائے رات اس کی روتے روتے گزری صبح کی روشتی سے پہلے وہ اپنی حالت درست کر کے کمرے سے نکل چکی تھی جیسے ہی مولوی نے ازان دی دیرے دیرے حویلے میں چہل پہل ہونے لگی میرب نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو آنسو سسکیوں کے سوا کچھ نہ تھا اممہ جی بھی اٹھ چکی تھی اور وہ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی یک دم محروز کے والد نماز پڑھ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اس سے دیکھ کر جو بیستی انہوں نے اس کی کی وہ رات کی گئی ان کی بیٹے کی کی گئی بیستی کو بھی پیچھے چھوڑ گئی تھی صبح صبح حویلے کی دیواریں ان کی دھار کام پر اٹھی تھی وہ ظالم بھی نیس سے بھری آنکھیں لیے جیسے ہی جدید اس کے بنے لانچ میں آیا تو مرب کا سر جھکا کر رو رہی تھی اور اس کے اببہ اس کے سر پر کھڑے اس سے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے اسے برا لگا پر اس نے کچھ نہ کہا خموش رہا نظر ایک بار پھر اس کے خمیالے چہرے پر پڑے تو وہ محض اللہ بینچ کیا پر جب اببہ نے اس کے کردار پر بولنا شروع کیا تو اس کی برداشت بلکل ختم ہونے لگ گئی تھی اس کے دماغ کی رگیں وہ غصے سے تن گئی تھی وہ یکتم بھڑکا اببہ میری بیوی کے بارے میں ایسے الفاز آپ کیسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں وہ مشتل ہوا بیوی نہیں ہے تمہاری یہ وانی ہے اببہ چیخے اببہ غلط بات نہ کرے نکاح کر کے لائے ہوں وہ جیسے بھڑکا ہاں نکاح بے شک کیا ہو پر اس کی حصیت ہماری ملادمہ سے بھی کم ہے وہ بھی بھڑکے تھے میرا پوٹ پوٹ کرونے لگ گئی تھی اممہ جی نے یکدم اسے اپنے سینے میں بینچا تو وہ مزید سے سکوٹھی اببہ تنفن کرتے وہاں سے جا چکے تھے وہ سامنے کھڑا ہاتھوں کی مٹھیا بینچے کھڑا اب اسے غصے سے گھورا تھا یکدم وہ آگے بڑا بغیر اممہ جی کا لحاظ کی اسے قلعہ سے تھامتا گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے کر آیا تھا ایک جھٹکے سے اسے بیٹ پر لاکر پھینکا تو وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھی آئندہ سے جب تک اببہ گھر پہ ہوں کمرے سے نہ نکلنا اس نے کمرے میں تیش کے عالم میں چکر کارتے کھا ایسا غلط کچھ نہیں ایسا غلط کچھ انہوں نے بھی نہیں کھا جو آپ نے کیا وہ اس سے زیادہ توہین امیزتا وہ اس کے مقابل کھڑی ہوتی نیم لہجے میں گویا ہوئی بقواس بند کر وہ نظریں چرا کر بولا بقواس نہیں ہے یہ سچ ہے جیسے آپ جھٹلا نہیں سکتے ارے آپ سے بہتر تو سہیل تھا وہ میری عزت پہ تاک لگائے بیٹھا تھا جانتے ہو کیوں کیونکہ میں اس کی عزت نہیں تھی پر آپ کی تو عزت ہی نا وہ اسے دیکھے افسوس سے کہتی اس کے غصے کو مزید ہوا دے گی تھی کیا بقواس کر رہی ہو ہاں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا سمجھی وہ یا قدم بڑھکا تھا اس نے اس کی گردن کو اپنی مضبوط گرفت میں جگرا تو اس کی سانسے بند ہونے لگی تھی اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا اپنی گردن ازاد کرانی چاہیے پر وہ شاید غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا آج تو کی ہی یہ بقواس آئندہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت اور کون ہے یہ سہیل وہ اس کی گردن چھوڑتا ہے اسے بازوں سے دبوچ گیا تھا کوئی نہیں وہ اپنی سانسے بحال کرتے اسے خود سے دور جھٹا گئی تھی مجھے اپنی چلانے والے لوگ بلکل پسند نہیں سمجھے توں وہ اسے جھنجوڑ کر بولا پر میں اپنی چلاؤں گی میں کسی کے ہاتھ کی گڑیاں نہیں بن سکتی وہ اپنے آپ سے چڑھاتی پنکاری اس کی یہی انداز بحروس کے غصے کی وجہ بند رہے تھے وہ اسے بیٹھ پر جھڑ کر خود علماری سے کپڑے لیتا وہ شروع میں بند ہو چکا تھا وہ محسسک رہ گئی تھی وہ بھی کمرے سے باہر نکل آئی تو امہ وہیں بیٹھی تھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتین کے پاس آ کر بیٹھی تھی اس نے ہاتھوں نہیں اٹھایا نہ تم پہ انہوں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیڑتے کہا اس نے گردن کو ذرا سا ترچہ کر کے انہیں دکھایا اور پھر خموشی سے سر کو نفی میں ہلا دیا امہ جنہیں گہرا سانس خارج کیا اور اسے بغور تکا جانتی ہو تم وانی ہو جب ہی تمہیں یہ سب سینہ پڑھ رہا ہے بلکہ سے زیادہ سینہ پڑھتا وانی نے آئی عورتوں کو پر تم جانتی ہو ایسی بھی عورتیں ہیں جو وانی نہیں ہوتی انہیں دھوم دام سے خوشی خوشی گھر بہو بنا کر لائے جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جیسے تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کا ہاتھ حامتی نرمی سے گویا ہوئی امہ جی اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے تو وہ میکے جا کر بیٹھ جاتی ہیں طلاق لیتی ہیں اپنی زندگی آسان کر دیتی ہیں پر مجھے جیسے بانی ہوئی عورتیں تو صبر اور برداشت کر کے کچھ ہی نہیں کر پاتی ہیں اس نے شوکی ہوئی نظریں جھکا کر کہا سو فیصد میں سے پچتہ فیصد عورتیں برداشت کرتی ہیں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ طلاق لے لیتی ہیں یا پھر یہ میکے چلی جاتی ہیں ایسا نہیں ہوتا ان کے بچے ان کے پیروں کی زنجیر بن جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کی خاطر خود کو مار دیتی ہیں اپنی خوشیوں کا گلہ گھونٹ دیتی ہیں انہوں نے قدر افسوس سے کہا کاش امہ جی میں وانی نہ ہوتی ہے اسے سلوک پہ نہ میں آپ کے بیٹے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی اپنی بیبسی پر اس نے ایک بار رونا آیا آنچہ ہلکا سا ڈھلکا تو گردن پر اس کی انگلیوں کے نشان امہ کی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکی ابھی وہ اسے کچھ کہتی اس نے اپنا آنچہ درست کیا سامنے وہ نقشک سا تیار لانچ میں آیا سوفے پر بیٹھ کر اس نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر دوبارہ نظریں جھکا کر اپنے موبائل میں مشغول ہوا تم نے اس پر اس پر ہاتھ اٹھایا ہے امہ نے سخت گی لہجے میں پوچھا اس نے نہ سمجھی سے سر اٹھایا جی امہ جی اس نے کچھ ہل جنگ کا شکار ہو کر پوچھا تم نے میرب پہ ہاتھ اٹھایا ہے اس نے سختی سے درافت کیا میرب اس کی گھری خود پہ دیکھ کر یکتم سپٹائی تھی نہیں امہ جی ایسا تو کچھ نہیں کیا میں نے اس نے بامشک کے الفات رتیب دیئے تم نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے اس کے گردن پر تمہارے ملک کے نشان ہیں بغیدہ پڑے ہیں امہ کے لفظ میں سختی تھی امہ جی وہ غصہ آ گیا تھا اس نے نگاہیں جھکا کر کہا کیا بات ہو گئی غصہ آ گیا کیا بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے انہوں نے اسے اسے گھر کیا معذرت امہ جی آئندہ خیال رکھوں گا اس نے نگاہیں جھکا کر کہا اگر آئندہ ایسا کچھ ہوا تو بہروز میں تم سے بات نہیں کرنی وہ خوبی سے بولی وہ یکتم تڑپ ہی تو گیا تھا امہ جی آپ دوسروں کی خاتم اس سے ایسے برداؤ نہیں کر سکتی یا میری ماں ہیں آپ کا کہا پتھر پر لکیر کی معنی تھا آپ ایسے ناراضگی کی دھمکی نہ دیا کرے وہ اٹھ کر گی قدموں میں آ بیٹھا اور محض دیکھ کر رہ گی تھی کہ اپنی ماں سے اس قدر عقیدت تھی آپ ہمیں شرمندہ نہیں کریں گی کبھی کچھ ایسا کر کے جسے ہماری تربیت پر حرف آئے تو ہم خفا ہونے لگیں گے آپ سے انہوں نے نرمی سے اس کے چیرے پر ہاتھ پھیرا امہ جی میں وعدہ کرتا ہوں اب تک جو کچھ ہوا ہو گیا اس کے بعد کچھ بھی غلط نہیں کروں گا وہ عدد سے نگاہیں جگا کر بولا پھر سے جو اس نے کہا تھا اس نے وہی کیا وہ حیران ہوئی تھی کوئی شخص اپنی بات کتنا پکا کیسے ہو سکتا ہے وہ کمرے میں ہوتی تو وہ اس سے کلام تک نہ کرتا چاہے اچھا ہوئی یا بورا یہ سلسلہ پچھلے چار ماہ سے ایسے ہی چلتا رہا تھا اس کی بھی روٹین کافی بدل گی تھی وہ سبا اٹھ کر رشنوں کے ساتھ لگتر گھر کے کاموں میں حصہ لینے لگی تھی پھر باقی کا دن امہ جی اور پودوں کے ساتھ گزر جاتا تھا اس سے کبھی سامنا ہوتا تو اس پیس سے نگاہ پھیر کر نکل جاتا ابھی وہ لگے پودوں کا پانی دے رہی تھی کالے رنگ کا لون کا پرنٹڈ سوڑ پہنے بالوں کی لمبی چوٹی بنائے کھڑی تھی پائپ لے کر وہ دوسری پیار کیاری کی طرف مڑی کہ یکدم پائپ کے سامنے نمودار ہوتا وجود پورے کا پورا بھیگ گیا اس نے بے ساختہ ہاتھ موپر رکھے اور پائپ زمین پر پھینکتی دو قدم اچھل کر پیچھے وہ یکدم بھاگتی امہ جی کے پاس پہنچی تھی وہ کافی دیتا کہ نظار کرتی نہیں کہ اب وہ اس کی بیستی کرے گا پر ایسا نہ ہوا اس سے کچھ اتسلی ہوئی شام کی چائے پی کر اور امہ جی امہ جی کی ٹانگیں دبا رہی تھی کہ امہ جی کے پاس آیا انہیں سلام کر کے پاس پڑی کرسی قریب خستائی اور بیٹھا میرب نے چو نظر سے سے دیکھا وہ امہ جی کی طرف متوجہ تھا امہ جی نے بلایا تھا اس نے امہ جی کو تکتے پوچھا ہاں بیٹا بلایا تھا انہوں نے اٹھتے ہوئے میرب کے ہاتھ تھام کر رکے میرب نے اٹھ کر کمرے سے نکلنا چاہا پر امہ نے اسے روک لیا وہ جانتی تھی امہ کیا بات کرنے والی تھی اس کا دل دھڑکا وہ بات جو تقریباً چار ماہ سے کوشیدہ تھی وہ بات آج امہ جی اسے بتانے والی تھی وہ بے حد خوف زدہ تھی اس کا ریکشن سوچ کر اس کی بھی بے ساختہ نظر اس پہ پڑی تو اسے اس میں نہ جانے کیوں پہلے کی مقابلے میں کافی تبدیلیاں محسوس ہوئیں بھے روز تم باپ بننے والے ہو امہ جی نے سنجیدگی سے کہا جی اسے حیرت ہوئی ہاں تمہیں چار مہینے پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ کہا کیونکہ تم کافی غصے میں راتے تھے ان دنوں امہ جی نے نرمی سے کہا مرحب نظریں جھکائے بیٹی تھی بہر روز کو تو سمجھ رہی نہیں آیا کیا کرے عجب سی بے بسی تھی اس نے ایک مرحب کو دیکھا وہ بیٹی نظریں جھکائی انگلیاں چٹک رہی تھی کمرے میں گیری خموشی تھی وہ گیری سانس لے کر اٹھا امہ جی چلتا ہوں کچھ کام ہے رات میں ملاقات ہوگی وہ سنجیدگی سے کیا تک کمرے سے نکل گیا وہ محض بھیگی نظروں سے اس کی پرشت کو دیکھتی رہ گیا امہ جی اب کیا ہوگا اس نے امہ کی تقرب کیا اللہ خیر کرے گا انہوں نے پرشان دیکھ کر کہا امہ جی وہ غصہ تو نہیں کریں گے اس نے امہ جی کو تکتے پرشانی سے کہا نہیں امہ جی نے ایک لفظ جواب دیا وہ بھی خموش ہو گئی اس نے بھی مزید آگے کچھ نہ کہا رات میں وہ کمرے میں پیٹھی تھی گھٹنے پر سر ٹکائے پہلے پیلے رنگ کا جوڑا پہنے بیٹھی تھی بیروز کمرے میں گسا اسے دیکھ کر ہمیشہ کتا نظریں انداز کرتا کمرے کے بالکونی میں گیا سگر سرگا کر پینے لگا وہ بے چین سی محسوس کرتی خود ہی اس کے پیچھے اٹھ کر آ گئی تھی اس کی پشت پر کھڑے ہو کے اس نے بامشکر الفاظ کا ترتیب دیا آپ خوش نہیں ہیں اس خبر سے اس نے دیرے سے کہا وہ مزاق سے اسے سگر کا گہرہ کش لے کر دعا ہوا کے سبورت کیا اور اسے دیکھ کر ہسا بلکل بھی نہیں اس نے آدھا جلا سگر زمین پر پھینک کر اس سے جوتوں تلے مسئلہ کیوں اس سے اپنے حلق میں کانڈے چپتے ہوئے محسوس ہوئے کیونکہ میں یہ بچہ نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں اس کو ختم کر دو اس نے صفاقی کی خط تمام کر دی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ خوف کے مارے دو قدم پیچھے ہوئی وہی جو تم نے سنا ہے وہ اس کے سر پائے کو بگوڑ تکتا گویا ہوا اس کے سر پائے میں ہلکا سا بھاری پن وہ دیکھ کر سر جھٹا گیا پر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی آپ پلیس ایسی باتیں نہ کریں اس کی رنگت پل میں زلط پڑی تھی پورا وجود لمحے میں پسینے سے شربو ہو ہوا تھا گھبرہت کے مارے اس کے وجود پر ایسی لرزشتاری ہوا کیوں ایک پل کو تو بھی روز بھی سپٹا گیا تھا اس نے یک دم لپا کر اسے تھاما کیا ہوا تمہیں اس نے اس کے گالت تپائے پانی پانی اس نے گہرے سانس لے کر کہا ہاں سبر وہ اسے خود کے سار لگائے بیٹ پل آ کر بٹھاتا گویا ہوا سا ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی اس نے گلاس میں وڈیل کر اس کے لبوں سے لگایا تو کچھ دیر بعد اس کی حال اسمبلی آپ بہتر محسوس کر رہی ہو اس نے اس کے بعد سلاتے کہا اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا اور نظر اس کے چہرے پر گاڑ کر بے بسے سے دیکھا آپ کیوں نہیں چاہتے کہ اسے بعد اور دوری چھوڑ دی تم اور میں ایک ایسے ریلیشنشپ میں نہیں ہیں بچے کا آنا مطلب اس کی زندگی خراب کرنا ماں باپ کی تعلقات پر اولاد کی شخصیت پر بہت پڑتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی محسوس کی زندگی خراب ہو وہ سنجیدگی سے بولا ہم ٹھیک کریں گے اپنا تعلق ہمارے بھی سب ٹھیک ہو جائے گا وہ بے قراری سے بولے کیسے اس سے آبروچ آ کر کہا بھول جائیں جائیں نہ کہ میں وانی ہوں پلیس جیسے منٹ پر اتر آئی ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی کے خون بہا میں آئی ہو ہمارے بیچ کبھی کچھ بھی درست نہیں ہو سکتا وہ سنجیدگی سے بولا کیوں نہیں ہو سکتا کوشش تو کریں اس نے روتے ہوئے کہا کبھی کبھی کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی وہ اس کے پاس سے اٹھ کر گویا ہوا آپ اتنے سنگ دل نہ بنیں وہ سسکی کبھی کبھی سنگ دل بننا بڑتا ہے وہ بے رخوی سے کہتا اس کا دل دکھا گیا تھا پلیس ہمیں کوشش کر سکتے وہ اس کے پیچھے اٹھی تھی اس کا آنچہ بیٹ پر ہی رہ گیا تھا وہ ڈبٹے سے بے نیاز بکھری سی حالت میں اس کے مقابل کھڑی ہوئی اس کی نظر اس پہ پڑی تو وہ سانسے لینا بھول گیا اس کی روئے روئی آنکھیں بکھرے اسے بال کپ کپانے لب نہ جانے کیا تھا اس نے لمحہ میں وہ کمزور پڑ گیا وہ دھیرے سے اس اپنی باہوں میں قید کرتا اس کے لب وہ جھکا تھا وہ یکدن سپڑ سٹائی اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا اس کی گھرت مزید سخت ہوئی میرے وہ اپنی سانسے رکتی ہوئی محسوس ہوئی وہ اس سے دور ہٹا اس نے اس کی کمیز کو تھاما وہ اسے کھڑا دیکھتا رہا یکدن اسے گہری سانس خارج ہوئی کل تیار رہنا ڈاکٹر کے پاس چلیں گے امہ جی کو نہ بتانا وہ اسے خود سے دور کرتا سنجیدگی سے کہتا وہ خود باتروں میں بند ہو گیا وہ بکھری سی حالت میں بے جان وجود لی زمین پر بیٹھتی چلی گئی اگلی صبح جب یہ روز اٹھا تو میرے پکو کمرے کی کونے میں پرش پر بیٹھا پایا سے کہا جانا پڑے گا تمہیں بے روز نے ماتے پر تیوریاں نمندار ہوئیں میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی وہ اپنی نیم سوجی آنکھی اس کی آنکھوں میں گاڑ کر جنون امیس لہجے میں کہتی بے روز کے غصے کا ہوا دے گی تھی مسئلہ گیا ہے تمہارا عزت سے وہ رہا ہوں تو سمجھ نہیں آتی بات بے روز بیٹھ سے کشن اٹھا کر زمین پر پھینکتا ہوا اٹھا وہ خوف سے کپ کپا اٹھی تھی وہ بامشکل اپنے بے جان پیروں پر زور ڈال کر اٹھی تھی مجھے نہیں کرنا اپنے بچے کا قتل وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی تم کیوں سر پر چڑھ رہی ہو میرے جتنا کہت نہ کر رہا وہ تیش کے عالم دھڑا نہیں کروں گی جو آپ چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں کروں گی وہ سر کو نفی میں کرتی ہوئی ہلکی سے آواز میں بولی میری ایک بات کان کھول کر سن لو اگر اس بچے نے اس دنیا میں جنم لیا تو یہ بھول جانا کہ میں اسے باہ بن کر پالوں گا یہ اس کی پروش کروں گا وہ اسے کندوں سے تھامتا اور آ کر گویا ہوا میرے بچے کے لیے میں کافی ہوں اسے سکر بولی یہ ٹھیک ہے تو پھر پیدا کرو اور اکیلے پالو اسے وہ اسے جھڑا کر کمرے سے نکل گیا میراب نے اپنے موہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکا تھا میراب اممہ جی نے اسے گمسوں بیٹھے دیکھ کر آواز دی جی اممہ اس نے سر اٹھا کر اممہ جی کو دیکھا بہروز خوش ہے نا اس بچے کیامت سے انہوں نے اس کے ذرچہرے کو تک کر کہا پتہ نہیں وہ جیب سے لہجے میں بولی کچھ کہا ہے اس نے تمہیں اممہ جی نے فکرمندی سے پوچھا نہیں ابھی تک تو کچھ نہیں کہا وہ بات چھپا گئی بس اللہ اس بچے کو تم دونوں کے لیے رحمت و برکتوں والا بنائے اممہ جی نے اس کے ماتے پر بوسہ دے کر کہا اس کی آنکھیں ہلکی سی بھیگیں پر وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپا گئی بہروز تھوڑا سخت گیر ہے پر میرا بچہ دل کا بہت اچھا ہے میراب اممہ جی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا اس کے دل سے بے سختہ ایک آواز نکلی اگر اتنا ہی اچھا ہے تو اپنے بچے کو کیوں مار رہا ہے جی اممہ جی دل کی بات وہ زبان پر نہ لاسکی تھی اس کی ماں جب مری تھی نا تو نو سال کا تھا وہ چھوٹا تھا نا سمجھ اممہ جی نے نیم آواز میں کہا میراب کو یک دم جھٹکا لگا اس نے حیرت اممہ جی کی طرف دیکھا پر اممہ جی آپ تو میراب نے اممہ جی کو دیکھ کر با مشکل فاظ میں ترطیب دیئے میں اس کے باپ کی دوسری بیوی ہوں میری بڑی بہن بہروز کی ماں تھی اس کی انتقال کے بعد بہروز کے اباں نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا انہوں نے گہری سانس خارج کر کے کہا آپ نے پہلے کبھی نہیں بتایا وہ حیران سی تھی اب بتا دیا وہ دھیرے سے ہرسی تھی اور جو بہروز کا بھائی تھا وہ بھی آپ کیا آپ کا اپنا بیٹا نہیں تھا اس نے کچھ ہی چاہ کر کہا وہ میرا بیٹا تھا اس سے میں نے جنم دیا تھا انہوں نے سنجیدگی سے کہا آپ کو مجھ سے نفرت نہیں محسوس ہوتی اسے حیرت ہوئی نہیں کیوں میں بھلا تم سے کیوں نفرت کروں وہ نرمی سے بولی میرا باپ آپ کی اولاد کا قاتل ہے اس نے انہیں یاد دلایا اور میرا اللہ میری اولاد کے قاتل کو سزا دینے والا وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوئی اتنا صبر کیسے ہے آپ میں اممہ جی اسے حیرت در حیرت ہوئی جب آپ اپنے اچھے برے کا یقین اس ذات پر ہونا پھر صبر ہی آ جاتا ہے وہ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں نو لیے گویا ہوئی آپ جیسا صبر ہر کسی کو کیوں نہیں آتا اس نے ان کے ہاتھ عقیدہ سے تھام کر لبو سے لگائے تھے کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امان تو رکھتے ہیں پر ہمارا عقیدہ بڑا کمزور ہے ہم اللہ رب العزہ سے زیادہ اس کے بندوں سے تقوات رکھتے ہیں اور جب امید اور یقین دنیا پر ہو تو صبر کیسے آئے گا انہوں نے مسکرا کر کہا وہ بھی دیرے سے مسکرائی تھی حقیقت ہی یہ ہمیں اللہ سے زیادہ انسانوں سے ہی تو اچھے کی امید ہوتی ہے پھر بھی اممہ جی آپ نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے کہ آپ کو دکھ نہیں ہوا تھا کہ آپ کو کسینے میں بدلے کی آگ بدلے کی آگ نے جنم نہیں لیا تھا اسے پھر بھی اشتیاک رہا اولاد کا دکھ ہمیشہ ہر دکھ سے بھاری ہوتا ہے پھر چاہے اولاد جوان ہو یا بڑی یا پھر بچپن کے دور میں ہو اس کی تکلیف دل کو پاش پاش کر دیتی ہے پتہ ہے میں نے اپنے بیٹے کے قتل کا معاملہ اللہ کی عدالت پر چھوڑا ہے یہ دنیا کیا ہوگی ان کی عدالت کیا ہوگی ان کا صاف کیا ہوگا دیکھو نا اب بھی تم جیسی مسوم بے بس اور عورت کو سزا کارنے کے لیے چنا گیا حالانکہ تم نے کچھ نہیں کیا تھا جس نے کیا تھا وہ تو بھاگ گیا کہیں اور جا کر وہ پھر کسی مسوم کو قتل کر دے گا اور پھر کسی اور مسوم کو اس کے سزا دی جائے گی وہ اپنے جرم و گناہ سے بھی نا واقف ہوگا یہ دنیا کی عدالتیں اندھی ہیں اصل انصاف تو میرے رب کی عدالت میں ملتا ہے تو تم تم سے کہتی ہے میرے رب کو ترجم میں ڈال گئی ڈال گئی تھی حیرت وہ حیرت سے انہیں تک رہی تھی وہ اس قدر حیرت سے خود کو تکتہ پا کر دیرے سے مسکرائی تھی بہروز کی زندگی بھی کسی ازمائی سے کم نہیں ہے اس کی زندگی کا بھی ایک سہ باپ ہے اور وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی میں چاہتی ہوں تم اس تم اس کا اعتماد جیتو تم اسے جیتو محبت سے وفا سے توجہ سے مجھے یقین ہے ایک دن آئے گا جب وہ اپنا ہر غم تمہیں بتائے گا اور تم سے اپنی ہاتھ تک لی بانٹے گا انشاءاللہ انہوں نے اس کے بال سوارتے ہوئے گا ایسا کیا ہے وہ ان کو تکتی ہوئی دیکھا ایسا سمجھو کہ اگر یہ کڑی تم نے سلجا لینا تو تم دونوں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی ایک ساتھ انہوں نے اسے سمجھایا پر وہ تو مجھ سے بات نہیں کرتے اور ابھی بھی تو نراز ہیں کافی اس نے بے جانی سے کہا اب یہ تو تم پر ہے نا کہ تم کیا کرتی ہو کیسے کرتی ہو انہوں نے سنجیدگی سے کہا میرے وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی شام کے پانچ پج رہے تھے وہ کسی کام سے اجلت میں گھر آیا تھا کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ کازا تو اس نے اپنے وکیل کے پاس رکھائے تھے اسے اپنی پینٹ کی پوکٹ سے موبائل پون نکال کر کان پر لگایا میرے کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کرتی اندر آئی تھی سرخ رنگ کی شکون کا جوڑا جس پر ہلکی لکی مروڈری ہوئی تھی موتی ہے کہ پھولوں کی خوشبو جیسا پرفیوم لگائے آنکھوں میں گہرا کاجے لگائے ہنٹو پر صرف جوڑے کی ہمرن سرخی لگائے ناکھ میں ایک موتی والی نت پینے وہ غزب دھا رہی تھی بیروز کی توجہ اس کے طرح نہ تھی کموشی سے چلتی اس کے پاس آئی تھی بیروز نے موبائل کانس اٹھا کر کول کارٹی اوپر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا ان چار ماہ میں پہلی بار وہ ایسے سر سور کر کے سامنے آئی تھی وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ بے خودسا بے خودسا اسے تکتہ رہ گیا وہ اسے خود کو تکتہ پا کر تھوڑے سی کلفیوز ہوئی تھی مگہ حیمت کر کے وہ اس کے برابر بیٹھی دیرے سے اس کے قریب ہو کہ اس نے پلکے چکا کر پوچھا میں کیسے لگ رہی ہوں وہ کپکپائے لہجے میں بولی بہت خوبصورت وہ بے خودی کے عالم اس کے چیرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھٹا گویا ہوا اس کی تریف کرنے پر شرمیلی سی مسکان ہونٹر پر لی نظریں اٹھا کر دوبارہ جھکا گئی تھی بہروز دیرے سے جھکا تھا اس کی جھکی آنکھوں پر اپنے لب رک گیا تھا اس کی جسارت پر اس کی آنکھیں دیرے سے کپکپائی تھی بہروز اس نے اپنے سرخ لب دیرے سے ہلائے تھے وہ اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتے نہورتے سے گویا ہوا کچھ نہیں وہ کچھ کہتے کہتے اس کے لب پر پڑھائے تھے بہروز کی نظر اس کے کپکپاتے لبوں پر پڑی تو وہ بے خود سا ہوتا اس کے لبوں پر جھکا تھا اس کے لبوں میں اس قدر شدہ تھی کہ وہ کپکپا کر رہ گئی تھی لمحہ یوں ہی سرکتے گئے میرب کا سانس رکھنے لگا میرب نے اس کی گردن پر اپنے ناخن گاڑے وہ دیرے سے اس کے لبوں کو چھوڑتا اسے بستر پر گراتا اس پر جھکا تھا اس کی گردن پر اپنے داندوں کا ہلکا سا دباؤ ڈالا تو میرب سے سسکر اٹھی اس نے اس کی شرٹ کا کالر کو مضبوطی سے اپنے گرٹ میں جھکر لیا لمحہ یوں ہی یوں ہی فسوخ خیزی کے بیتنے لگے کہ یکدم بہروز کا کافون موبائل بجا وہ ہوش کی دنیا میں واپس روٹا اسے خود سے دور کر کے اٹھا چہرے پر یکدم اس نے ہاتھ پھیرا چہرے پر نرمی ختم ہوئی اور سختی نے بسیرہ کر لیا میرب اس کے پیچھے اٹھی تھی اس نے میرب خوتیش کے عالم میں دیکھا آئندہ سے ایسے سجنے سوڑنے کی ضرورت نہیں انتہائی بہودہ لگ رہی ہو وہ اس پہ گراتا کمرے کا دروازہ زور سے زودار کرتے آواز کے ساتھ بند کرتا نکل گیا وہ محس گہری سانس لے کر رہ گئی تھی مشکل تھا اس کے دل تک رسائی کرنا پر ناممکن نہیں تھا وہ کچھن میں لگی رات کا کھانا بنا رہی تھی جب اممہ جین سے محروز کی پسند کا پوچھ کر وہ لگی اس کی پسند کے کھانے بنانے میں مشبول تھی کھانا بنا کا فارغ ہوئی تو نہا دو کہ اس نے سادہ سا بادامی رنگ کا سوڑ پہنا ساتھ ہونٹو بھو ہلکی سی پنک کلر کی لیپسٹیک بھی لگائے وہ کمرے میں بیٹھی اسی کا درزار کر رہی تھی کچھ وقت کمرے میں ایک سمجھ سے دوسری سمجھ تچکر کارتی اس کے انتظار کرنے لگی وہ کمرے میں آیا تو اسے پچھلے ایک ہفتے کی طرح آج بھی تیار دیکھا وہ اسے سے نظرے پھیرتا بیٹھ کی سمجھ جانے لگا کہ وہ یک دم اس کے مقابل آئی تھی بیروز کی اسے دیکھنے پر وہ نرمی سے مسکراتی اس کے قریب آئی تھی اپنے ہاتھوں کا ہار اس کی گردن کی گرد پناہ کر اس نے اپنا اپنا چہرے اس کے چہرے کے قدرے قریب کر کے مدم سیواز میں سے مخاطب کی آج دیر کر دی آپ نے آنے میں آپ کو بتا ہے میں آپ کے لئے آج اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائے ہے وہ لڑھ اٹھانے والے انداز میں بولی تم میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو کہہ رہا ہوں دور رہو مجھ سے تم میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو کہہ رہا ہوں دور رہو مجھ سے نہیں تو مجھے دل توڑنے کا ہنر خوب آتا ہے وہ اس سے خود سے دور کرتا سنجیدگی سے بولا تھا وہ اس کی بات مو بنا کر رہ گئی تھی آپ کتنے سنگ دل ہیں اور مجھے پتا ہے پتا ہے اور ہی بیوی کی بات تو میں آپ کی بیوی ہوں وہ سب سے اہم بات مجھے بھی ٹوٹے دل جوڑنے کا ہنر خوب آتا ہے وہ اس کے قریب ہوتی اس سے پہلے ہی اس کے الفاظ اس کے حمد ختم کر گئے تھے جانتا ہوں بہت خوب آتا ہے تمہیں ٹوٹے دلوں کو جوڑنا وہی تو کرتی تھی تم شادی سے پہلے اس سنجیدگی سے کہتا ہے بیٹ پر بیٹا تھا بھاڑ میں جائے آپ میں پاگل تھی جو آپ کے لئے لگ کر اس حالت میں میں نے کھانا بنایا آپ کے لئے تیار ہویا آپ کے آنے کا پورا دین اندازار کیا وہ غصے سے بھڑکی تھی اس میں کونسی بڑی بات ہے کیا عورتیں اس حالت میں کام نہیں کرتی جہاں تک میں نے دیکھا ہے عورتیں پورے پورے گھر سبالتی ہیں وہ جوتے اتارتا مسروف سے انداز میں بولا وہ دھپ سے اس کے برابر بیٹھی تھی وہ گردم موڑ کر محض اسے بری نظروں سے بھر کر رہ گیا تھا ہاں کرتی ہوں گی پر مجھ سے نہیں ہوتا وہ موڑ بنا کر کہتی اس کے کندے پر سر رگ گی تھی تو نہ کرو نہ میں نے کہا وہ اس کا سر اپنے کندے سے ہٹھاتا دو ٹوک لہجے میں کہتا اٹھا تھا پولماری کھول کر کھڑا اپنے کپڑے نکا رہا تھا کہ وہ یکدم اس کے پیچھے گئی تھی اس کی کمر پر اپنا سر ٹکائے کھڑی ہوتی وہ دھیرے سے منمنائی تھی اس کی منمنہ ہٹ وہ با خوبی سن سکتا تھا پیار سے بناتی ہوں دل کرتا ہے آپ کا خیار رکھوں آپ کے لئے کھانا بناو اس کی کمر پر سر ٹکائے کھڑی تھی کہ وہ یکدم اڑا وہ سیدھی کھڑی ہوئی میرا پولیس مجھ سے دور رہو ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں سچ میں ایسا دے دوں میں تمہیں سچ میں کچھ ایسا دے دوں جو تمہیں اور تمہارے بچے کو نقصان پہ جاتے اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی کیا یہ بچہ اور میں آپ کے کچھ نہیں لگتے کیا ہماری تکلیف پہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اس کی پل کے پل میں بھیگی تھی نہیں جن جزوں سے میرا کوئی سرکار نہیں مجھے ان کی پرواہ بھی نہیں اس نے دلی کی ہاتھ تمام کر گیا تھا ہم دونوں سے آپ کا ہی آپ کا ہی تو سرکار ہے اس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا پر وہ اپنا ہاتھ اس کی پونچ سے دور کر گیا آخری بار کہہ رہا ہوں دور ہو مجھ سے وہ اس کی نم آنکھوں میں اپنی سرد بے تاثر آنکھیں گار کر بولا اب تو ممکن نہیں اس نے حمد کر کے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا اپنی اوقات مد بھولو تمہاری حسید گھر کے ملازموں سے بھی بتر ہے اس نے تلخی سے کہا اچھا تو کیا جو اس رات آپ نے میرے ساتھ کیا وہ اپنی ملازموں کے ساتھ بھی کرتے ہیں نہ جانے کیسے اس کی زبان سے یہ بار نکلی اس سے خود خبر نہ ہوئی آخری بار کہہ رہا ہوں اپنی زبان کو لگام دینا سیکھو وہ انگلی اٹھا کر اس کو بون کرتا اپنے کپڑے علماری سے چینٹے کی طرح انداز میں لیتا وہ واشروم میں بند ہوا نیم آنکھوں کے لیے وہ نیم آنکھ کے لیے وہ ہی کھڑی رہی اب تک اب تک یہی کھڑی ہو اب جو کھانا بنایا ہے لاکر دو پیگی گے نہیں وہ باتروم سے باہر نکلا تو اسے وہاں کھڑا دیکھ کر بڑھکا اسے اس نے چھوکر اسے دیکھا خموشی سے داز میں کمرے سے نکل گئی تھی محض اس سے جاتا دیکھ رہا تھا کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی کھانے کے ٹرے ہاتھ میں تھا میں اپنی ہلکے سے بھاری سرپائی سمیت نہ جانے کیوں وہ چودری بہروز کے دل میں گھر گا رہی تھی اس نے اس کے سرپائی پر نظر چرائی مرب نے کھانا لاکر بیٹ پر اس کے سامنے رکھا وہ کھانا کھانے لگا تو وہ صوفے پر جا کے بیٹ کی مرب نے کوئی بات نہ کی خموش بیٹ گئی بہروز کے لیے اس کھموشی میں نوالے نگلنا مشکل سا ہو گیا پر وہ پر خیر وہ کھانا کھا کر ہی اٹھا دوبارہ وہ دوبارہ اسی انداز میں آئی برطن اٹھائے کمرے سے نکل گئی وہ بہروز محض اللہ بینچ کر رہ گیا وہ ایسے ہی اسے مرانے کی جتن کرتی رہی پر وہ شاید کوئی پتر تھا جس میں درار کر پانا مشکل سی بات تھی اس کا آٹھا مہینہ شروع ہو چکا تھا اس کا سر پایا پہلے سے زیادہ باری ہونے لگا تھا اسے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے جڑما بچے ہیں پر اس نے یہ بات بہروز کو نہیں بتائی جتنے دن بیتے جا رہے تھی اس کی حالت بتر ہوتی جا رہی تھی اب بھی وہ اپنا سوجہ وجود لیے باغ میں کرسی پر باغ میں رکھی کرسی پر بیٹھی تھی کہ نجانے کہاں سے وہ برامد ہوا موبائل پہ لگا وہ کسی سے تیز لہجے میں بات کر رہا تھا میرہ نے اسے دیکھ سجھڑکا بہروز کی اس پر نظر پڑی تو وہ چلتا اس کے پاس آیا اما جی بتا رہی تھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری کیا ہوا ہے وہ اس کے سامنے دوسری کرسی کھینچ کا بیٹھتا مصروف انداز میں بولا ایسی حالت میں طبیعت ویسے ہی دار رہتی ہے اما جی ایسے ہی پرشان ہو جاتی ہیں وہ دیرے سے بولی میں روزن اظر اٹھا کے سر دیکھا اس کی حالت سچ میں بظاہر بہت عجیب ہو رہی تھی وہ نازک سی نازک نکوشت دب سے گئے تھے اس کا ناک بھی شدید قسم کا سوجہ ہوا تھا وہ اس کی ناک دیکھے کہ کمینگی سے ہسا تھا اپنی ناک تو تم دیکھو ہا ہا طوبہ پوری نمونی لگ رہی ہو وہ اپنا بے سکتا مطق کہکا روک نہیں پایا تھا کیا ہوا میری ناک کو اس نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر کہا کچھ نہیں آہا وہ بامشکل بولا تھا آپ کیوں ہس رہے ہیں مجھ پہ وہ بولی کچھ نہیں میں نے تو کہا تھا ابورٹ کروالو بچے کو پر تم نہ مانی اب بھوکتو وہ پل میں سنجیدہ ہوا تھا آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے سے افسوس ہوا بلکل نہیں اس نے رکھ موڑ کر کہا آپ پلیس یہاں سے اٹھ جائیں اس وقت میں نے شدیر غصہ آرہا ہے وہ بگڑتے نفوس سمیت گویا ہوئی پھر کہوں گا اوقات مد بولا وہ سنجیدگی سے کہتا تنفن کرتا وہاں سے نکل گیا تھا میرے اب اپنے سر کی پرسی کی پرسے لگا گئی تھی وہ پھر اور پھر وہ دن آیا جب اس نے دو بچوں کو جنم دیا اس کے گھر ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوا ما جی اور اببا جی بے حد خوش تھے وہ خود بھی بے حد خوش تھی اس کو سب نے فون کیا پر وہ نہ آیا میرے اب کو اگرے دن سبتہ سے ڈسچارج کیا گیا وہ گھر آگئی وہ اپنے بچوں کو ساتھ بستر پر لٹائے خود بھی ان کے برابر پڑی تھی بہروز کمرے میں آیا بچوں پر نظر تک ڈالنا بھی دوری نہ سمجھا اس نے میرب کا ہلک سوکھا اس کی آنکھیں نم ہوئی سوہو سوفے پر بیٹھا موبائل میں ایسے گھمتا جیسے نہ جانے اس کے کون سے خزانے اس کے موبائل میں پڑے ہوں گے آپ آئے نہیں اسبتہ اس نے گیری خموشی طورتے کہا وہ بینہ جواب دیئے آپ ایموبائل میں گھمتا تھا اس نے دوبارہ ہمت کر کے اسے مخاطب کیا بہروز میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس نے اسے تک نم لہجے میں کہا مجھے تنگ کرنا بند کرو یہ بات اول زور روز سے ہی تیہ ہو چکی تھی کہ اس بچے سے میرا کوئی سورکار نہیں وہ بینہ نگاہ اٹھائے بزار لہجے میں بولا تھا بہروز بس بھی کر دیا آپ کی نفرت مجھے سمجھ میں آتی ہے میں آپ کے بھائی کی قاتل کی بیٹیوں پر یہ تو آپ کا اپنا خون ہے آپ کی اپنی اولادیں ہیں ان کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ اس کی آنکھوں سے آنسوں بھل بھل بیانے لگے تھے پلیس اپنا لیکچر بند کرو سر میں درد کر کے رکھ دیا ہے میں سرد مہری کی دیوار پہلے سے زیادہ انچی ہو چکی تھی وہ خموش رہی اس لئے آگے جس کے بچے پورے ایک ماہ اور دس دن کی ہو چکے تھے اس نے اس کو نلا دھلا کر صاف سترہ کیا بہروز بیٹ پر ہی بیٹا تھا پر بے نیاز میرپ نے اپنے بچوں کو کپڑے پینائے اچھے سے لپیٹ کر دونوں کو بیٹ پر لٹایا میرپ کی ایک نظر بیروز پر گئی غلطی سے بھی اس کی نگاہ اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے نہیں اٹھی تھی وہ ان کو باری باری فیٹ کروا کر کمرے میں بستر پر لٹا چکی چکی تھی بیروز نے ایک آنکھ اٹھا کر کمرے سے باہی جھنک کر دیکھا وہ کہیں نہیں تھی بیروز نے یک دم موبائل سائیڈ پر رکھا دونوں بچوں کے ماتھے پر یک دم جھوکر اپنے لب رکھ گیا تھا ان کے ان کے ننے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا باری باری ان کے ہاتھوں پر پیار کرنے لگا تھا میں کمرے میں آئی لماری کھول کے کوئی سماہ نکال کر وہ واپس کمرے سے نکل گئی اس کے جاتے ہی وہ واپس اپنے بچوں کی طرح متوجہ ہو گیا کافی وقت بیتنے کے بعد جب وہ واپس نہ آئی بچوں کے پاس تو اس سے تشویش ہوئی وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج کی طرف آیا سامنے صوفے پر بیٹھا شہروز چیک چیک کر میرب اور امہ جی سے بات کر رہا تھا وہ شروع سے ہی ایسا تھا ہر کسی سے جلدی کھل مل جانے والا تم کا بائے بیروز نے اندر آتے کہا میں ابھی آیا مجھے پتا چلا میرے یار نے مجھے یاد کیا اور میں جھڑ سے چلا آیا اس کا کہکہ بے سکتا ہوا نکل کی انسان کبھی تو انسان بنو بیروز ہستے ہوئے اسے بلگیر ہوا ابھی انسان ہی تو ہوں بس تیری طرح آدم بزار نہیں ہوں شروع نے کہکہ لگایا ہاں تو وہ تو دکھ دکھ رہا ہے مسکان دبا کر کہتا وہ مسکان دبا کر کہتا شروع کو جلا گیا تھا زیادہ بک مت شروع نے مو بنایا بیٹھ جا بیروز نے صوفے پہ بیٹھتے ہی اسے بیٹھنے کو کہا بیٹھ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں تیرے بچوں کو دیکھنے آیا ہوں اتنی دور سے وہ خوش خلا کے سے بولا مروز کے چلے پر یکدم سنجید کی تاری ہوئی اس نے محض اتنا ہی کہنے پر توا کیا یکدم میرب کی آواز نے اسے چکا دیا میں لے کر آتی ہوں دونوں کو وہ چہہ کر کہتی کمرے کے سمت کروک کر گی اما جی بھی ان کو مسکرار کر دیکھ رہی تھی اور سنا کیا حال ہے مروز نے اسے مخاطب کیا یکدم اکدم مست حال ہے مروز نے کہکہ لگا کر بتایا وہ دیکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے کمینے شہروز شہروز نے کمینے پن سے آنکھ ماری دونوں کی دونوں کی نظریں ایک سام مروز کی طرف اٹھی مروز کی گود میں دو دونوں بچے تھے بیروز ایک نظر دیکھ کر نظریں پھیر گیا تھا شہروز یکدم پھوجوش ہوتا اٹھا تھا اسے مروز کی گود سے دونوں بچوں کو لیا شہروز بچوں کو لے کر بیروز کے پاس آئے اس کے بابا بیٹھ گیا حیرت کی بات ہے ویسے بھابی لڑکی کون ہے اور لڑکا کون شہروز دونوں کے گول موٹور چیرے کو دیکھ کر حیرت سے بولا یہ بیٹی ہے اس کا نام ماما جی نے دانی میں رکھا ہے یہ بیٹا ہے اس کا نام ماما جی نے ذلکرین رکھا ہے وہ چہکر شہروز کو بتا رہی تھی وہاں بڑے ہی ایک جسے نام ہیں بلکل ان دونوں جسے وہ اسے دیکھ کر ہسا تھا میرب بھی ہسی تھی ان دونوں کے انداز ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ دونوں پہلی بال مر رہے ہیں ویسے میرب تم نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لیا شہروز سنجیدگی سے پوچھا وہ میں لینا چاہتی تھی ایڈمیشن پر اچانک سے یہ سب کچھ ہو گیا پھر میرا نکاح ہو گیا اب یہ بچے ہیں تو اب تو بلکل ہی مشکل بات ہے وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوئی ارے پاگل مجھے پتا ہوتا نا تم یہاں ہو تو مطلب میرے اپنے چاچو کے گھر تو میں تمہیں خود لینے آتا ہوں تمہاری یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرواتا ہوں اور اب بھی میں ایسا ہی کروں گا اپنی پڑھائی چھوڑنے کی کوئی زور نہیں بچوں کا کیا ہے کچھ گھنٹے یہ نکمہ سنبھار لیا کرے گا نا شہروز نے جہاں کر تمام بات ختم کی میرے پر محل دھیرے سے گردن ہلا گئی تھی اور اہی بات بہروز کی تو اس کا حال غصے سے برا تھا یہ بات برداشت کر پاننا مشکل ہو پا رہا تھا کہ اس کے لئے کوئی اس کی بیوی سے ایسے حق جتاتے لہجے میں بات کیسے کر سکتا تھا تم دونوں جانتے ہو دوسرے کو بہروز نے سکھے لبوں پہ زبان پھر کر کہا ہاں بہت اچھے سے شہروز نے چہہ کر کہا اچھا کیسے جانتے ہو تم دونوں دوسرے کو بہروز کے انداز پہ میرب کی ریر کی ہڈیسن سنائی تھی ارے یہ فرشتے کی بیس فرنڈ ہے یہ ہوسٹل میں رہا کرتی تھی کراچی میں اور فرشتے بھی وہی رہتی تھی اب بہدر آبا سے کراچی جانے میں بھی تو دو گھنڈے تو لگ ہی جاتے ہیں نہ وہ مگن سے لہجے میں بچوں کو پیار کرتا بولا اچھا میروز ہے میرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے اچھا بھار کہ میرب کا حالا کچھ غلط نہ ہوتے ہوئے بھی سو گیا میں ان کو روم میں لے جاتی ہوں سو رہے ہیں دونوں جا گئے تو پھر روئیں گے کوئی کام نہیں کرنے دیں گے وہ بچے شیروز سے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی میروز نے شیروز کو چینج کر کے فریش ہونے کا کہا اور اس کے پیچھے کمرے میں گیا تو وہ بستر پر پرشان سے بیٹھی تھی اس نے یک دم ایسے کلائی سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا تھا وہ کٹی بطن کی طرح اس کی سینے سے لگی تھی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تم جانتی ہو شیروز کو اس کے لہجے میں شولو کی لبک تھی جی وہ مجھے آج خود پر چلا کہ شیروز وہ سہمے ہوئی لہجے میں بات دوری چھوڑ گی نام مطلع شرم نہیں آتی کسی غیر مرد کا میرے سامنے نام لیتی وہ اسے دیوازہ لگاتے گر آیا پلیس مجھ سے دور رہے اس نے خوش خودہ خلق ترک کر کے کہا کیوں دور رہوں حق رکتا ہوں تم پر بھی اور تمہارے اس دل پہ بھی اس نے خون آشم نظروں سے گھڑتے کہا پلیس میرے موز سے غلطی سے نکل گیا وہ سسکی پرائے مرد کا نام میرے سامنے اپنے شوہر کے سامنے غلطی سے نکل گیا اس کا باغ جنونیت سے دبوچہ ماف کر دیں بے اختیار نکل آنے والی سسکی کو دبا کر کہا کیسے ماف کیسے کر دوں ماف اس نے سر جکا کیسے گھڑتے گا آپ کو کیا ہو گیا اچانک وہ حیرہ سے سیمی ہوئی نظریں اس کے طرح اٹھا کر بولیں بہت خوب اب تم مجھے اب تمہیں مجھے مجھ میں فالٹ ہی دکھیں گے وہ ایک بات کان کھول کر سن لو سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں چھوڑوں گا وہ اس کی گردن دبوشتہ جنونیے سے کہتا میرب کو مزید سما گیا تھا یا قدم کمرے کی خموشی فضا میں بچے کے رونے کی آواز گنجی وہ بچے رو رہے ہیں دور ہٹیں وہ اس کی سینے پر ہاتھ رکھتی صرف خود سے دور کرتی کپکپائے لہجے میں گویا ہوئی تمہیں کیا لگتا ہے تم بچے کبھانا بناکم اس سے بچ جاؤ یہ سوچنا بھی وہ اس کے بازو پہ اپنی گفت پیرے سے مضبوط کر گیا تھا بیروز وہ رو رہے ہیں وہ نیم پلکیں اٹھا کر گویا ہوئی ٹھیک ہے قسم کھاؤ تمہیں شروع سے محبت نہیں بیروز نے اپنا دائیاں ہاں دیوار پر رکھ کر مزید اس سے اس پہ جھکتے کہا میں قسم کھاتی ہوں مجھے سے محبت نہیں پر وہ نظریں چھکائیں مضبوح لہجے میں کہتی بات دوری چھوڑ گی تھی پر کیا وہ بے تابی سے بولا پر مجھے آپ سے محبت ہے بے حادث نے نظریں اٹھا کر اس سے دیکھا تو اس کے چہرے پر نرمکی بجائے سکتی تھی چہرے کے تاثرات کر رکھتے مزاق بنا رہی ہو میری بیبسی کا اس کا چہرہ دبوشتہ بھڑکا تھا کیسی بیبسی کیا ہوا آپ کا پلیس چھوڑیں وہ با مشکل خود کو اس کی گرفت سے ازاد کر پائی تھی جو اپنے بچوں کو دیکھو مجھ سے تمہیں ویسے بھی کوئی سرکا نہیں وہ اپنے بیڑک کی سمت اکڑے لہجے میں گویا ہوا یہ بچے آپ کے بھی بہروز وہ دانین کو اٹھاتی کیا کرنے لگی تھی اسے دیرے سے اپنے سینے سے لگائے وہ چپ کروا رہی تھی پر مجھے نہیں چاہیے تھے پوٹے ہوئے لہجے میں کہا گیا تو پھر اس رات میرے قریب ہی نہیں آنا تھا اب کہ وہ بھی بڑکی تھی تنگ آ چکی تھی وہ ہر وقت اس کی اس گردان سے کہ اسے بچے نہیں چاہیے تھے کیا مطلب نہ آتے کیوں نہ آتا ہاں بیوی ہو میری حق ہے میرا اور میرا اب بھی جب دل کرے گا میں آؤں گا تمہارے قریب وہ بڑکا تھا میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا حق نہیں ہے جیسے مجھے آپ کا حق ہے نا میرے روز ویسے ہی آپ پر بھی حق ہے میرا حقوق کیا ہے کبھی سوچا ہے آپ نے میرے حقوق کے بارے میں ہی ہیں بس وہ اپنی حقوق یاد رہتے ہیں آپ کو اس کی آنکھیں پل میں بھیگی کیا چاہیے تمہیں وہ اچھا کھاتی ہو پیتی ہو پہنتی ہو بچے تک ہیں تمہارے گھر کی مالکہ بن کر پھڑتی ہو اور کیا چاہیے ہو اس کی بات پر بھڑک ہی تو اٹھا تھا وہ کیا بس ایک عورت کی ضرورتی ہی سب ہوتا ہے اس نے دانین کو بستہ پلٹاتے ہوئے کہا تو اور کونسے ضرورتیں ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہاں سب سے اہم ضرورت تو کافی عرصہ ہوا پوری نہیں کی میں نے شاید تم اس کی بات کر رہی ہو چلو آج وہ بھی پوری کر دیتا ہوں وہ اس کے قریب آنڈ آتا بیٹھ پر اس کے مقابل بیٹھا تھا ہاتھ بھی نہ لگائیے گا مجھے افسوس ہے مجھے آپ کی ذہانیت پر شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہہ رہے تھے اور کیا ضرورت ہوگی ایک عورت کی عورت کا تو پتہ نہیں پر ایک بی بی کو محبت عزت مان بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے جس دن میں سے آپ مجھے کچھ بھی نہ دے سکے وہ انگلی اٹھا کے سیون کرتے لہجے میں گویا ہوئی تو وہ شاید تو وہ شاید تو وہ شاید کبھی تو وہ شاید بھی کبھی نہیں دے سکتا وہ نظریں پھیر کر بولا کیوں نہیں دے سکتے وہ جنونی ہوئی مجھے نہیں پتا کیوں پر بس نہیں دے سکتا اس کے لہجے میں بلا کی سکتی تھی دو پل کے لیے بے بسی اور خموشی سے دیکھتی رہ گئی آپ کیوں آپ کیوں ہیں اتنے سنگدل بہروز یہ دیکھیں ہمارے بچے ہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو ان کی زندگیوں کو کیا ہوگا یہ تو مصموم بکھر کر رہ جائیں گے وہ اس کے قریب ہوتی اس کے ہاتھ تھام کر محبت سے گویا ہوئی مجھے پتہ ہے یہ بکھر جائیں گے پر میں خود بکھرا ہوں ان کو کیسے سمیٹوں گا اس کے گہرے سوال پر وہ دیرے سے مسکرائی میں آپ کو سمیٹ لوں گی اور پھر ہم دونوں مل کر کبھی اپنے بچوں کو بکھنے نہیں دیں گے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نم لہجے میں گویا ہوئی تو میں نہیں پتہ میرے پر میں بے حد بکھرا ہوا ہوں وہ دیرے سے اپنے ہاتھ اس کے گال پر رکھتا اس کے گالوں کو سلحانے لگا تھا کیوں ہیں آپ اس قدر بکھرے ہوئے وہ اس کے مزید قریب ہوئی تھی میری ماں ایک بدکردار عورت تھی دنیا کی نظروں میں میرے باپ کی نظروں میں وہ بدکردار نہیں تھی وہ تو ایک عظیم عورت تھی ابا جی کے کسی دوست نے ان سے کہا کہ ان کی حویلی سے ابھی کوئی کوت کر نکلا ہے یقیناً ان کی بیوی کا عاشق ہوگا اس کی آنکھیں آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر گرہ تھا میرے اپنی اس ان موتی کو اپنی انگلیوں کی پورو پہ چن لیا ابا جی کھر شدید غصے میں آئے اور میری ان کی آنکھوں کے سامنے میری ماں کے سینے میں گولیوں تار دی میری ماں مر گئی میں تنہا ہو گیا تم جانتی ہو ساری زندگی میں نے اپنے ماں بابا کو لڑتے دیکھا پھر انہوں نے میری ماں کو مار دیا ایک بار بھی ان کا دل نہ کامپا ان کے حال نہ کامپے اور پھر ابا نے میری خالہ یعنی ماں جی سے شادی کر لی ساری زندگی ان کی بھی کوئی میری ماں سے مختلف نہ گزریتا نے مار پیٹ ہی دیکھی انہوں نے تم بتاؤ جس سے انسان نے کبھی خوشحال کرانا نہ دیکھا وہ اپنی بیوی بچوں کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے بہت مشکل ہے یہ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا آپ جانتے ہیں آپ بکھرے ہوئے ہیں اس لیے آپ کبھی چاہ کر پر تمہیں تو بکھے چکا ہوں نہ میں نہ جانے جانے ان جانے میں وہ اسے تکتا گویا ہوا پر میں نہیں بکھری مجھ میں آج بھی بہت امید اور حمد ہے میں آج بھی ویسے ہی دامن بکھرے کھڑی ہوں بچاہے تو محضمان بروسہ عزت اور محبت اس کی آنکھ سے آنسوں لڑیوں کی مانت بہر نکلے تھے وہ اسے خود بھی بیشتہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا تم جانتی ہو ہماری پہلی ملاقات یاد ہے تمہیں مجھے تو تم سے تب ہی محبت ہو گئی تھی وہ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا محبت سے گویا ہوا اپنے بچوں کو تو دیکھ نہیں اس نے مسکرا کر کہا دیکھ چکا ہوں بہت بارو اس کے گاس راتا لب دبا کر گویا ہوا کب وہ حیران ہوئی جب جب تم انہیں تنہا چھوڑ کر کمرے سے باہر جاتی تھی میں انہی کے ساتھ اپنا وقت پتہ دا تھا وہ نرمی سے گویا ہوا آپ کتنے بتمیز ہیں میں کتنی پشاہ راتی تھی یہ سو سوچ کر کہ آپ نے اپنے بچوں کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا اور آپ تھے کہ وہ برا مناتی اس کے پاس سے اٹھنے لگی تھی کہ یک دم اس نے اسے کھینچ کر خود میں قید کیا تھا مجھے بتمیز کہنے کی حمد کسی میں نہیں وہ اسے تکتہ مسنوی غصہ چہرے پر لاتا بولا ماف وہ اس سے مافی ماننے لگی تھی کہ وہ اس کے لبوں وہ اپنی شہادت کی امیلی رکھتا اس کے الفاظ گم کر گیا تھا تم نام بہت بددو وہ ہستا ہوا اس پہ جھکنے لگا تھا کہ وہ یک دم اس سے پس سے دور جڑکتی کہکہ لگا دی کمرے سے نکلنے والی تھی کہ بہروز نے اسے لپک کر اس کی پس سے اپنی باہوں میں بھرا کہاں بھاگ رہی ہو اس کی گردن پر لب رکھتے پوچھا کھانا بنانا ہے چھوڑیں وہ گلنار چہرہ لیے لب کٹھاتی گویا ہوئی پر میں تو کچھ اور وہ اسے خود میں مزید بیچ کر گویا ہوا پلیس ہٹیں وہ اسے خود کو چھڑاتی بھاگی تھی وہ کہکہ لگا تھا اپنے بچوں کی طرح متوجہ ہو گیا تھا ہاں زندگی ہاں اس کی زندگی کٹھن رہی تھی پر آپ اس کی زندگی بہت آسان ہونے والی تھی اب اس کی زندگی بہت آسان ہونے والی تھی اس نے اپنے بچوں کو گود میں اٹھا پر اپنے سینے سے لگایا تھا وہ کمرے کے دروازے کی پیچھے سے کھڑی سے دیکھتی اور صدقی سے مسکرائی تھی